پیانچ کے رس میں بسیئے ایک چیز ملا کر لگا لو اور صبح تک تین سے چار انس تک اپنے بالوں کو لمبا پاؤ جی ہاں دوستو ساگت آپ کا ایک بار پھر سے نیک ویڈیو میں اگر آپ لوگ اپنے بالوں کو ایک ہی رات میں تین سے چار انس تک لمبا کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہم جانیں گے کہ پیانچ کے رس سے ہم اپنے بالوں کو تین سے چار انس تک ایک ہی رات میں کیسا لمبا کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ریٹ کلر کی دو میڈیم سائز کی انین کو لے لینا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں جو آپ انین یوز کریں وہ سوکی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو انین ہے اس کے دونوں بھاگوں کو آپ کو کاٹ لینا ہے اس طریقے سے اور ان کو چھیل لینا ہے اس کے بعد آپ ان کو دونوں انینوں کو آپ کو کدگس کرنا ہے کدگس کرنے کے بعد دوستو آپ کی انین کچھ اس طریقے سے نظر آئے گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک کاج کا باؤل لے لینا ہے اگر آپ کے بعد کاج کا باؤل نہ ہو تو آپ سٹیل کی کوئی بھی کٹوری یا بردن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اسے چننی کی ہرپ سے دبا دبا کر آپ کو اس باؤل میں پیاج کا رس نکالنا ہے دوستو پیاج کا رس ہمارے با لوگوں لمبا کیسے کرے گا آپ یہ ہی سوچ رہے ہوں گے تو میں بتاتی ہوں دوستو کی پیاج کے رس میں سلفر پائے داتا ہے جو ہمارے بالوں کو دگنی تیجی سے بڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری جڑوں کو مضبوط کرتا ہے دوستو پیاج کے رس کو جب ہم اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تب ہمارے سر کا برد شرکولیشن تیج ہوتا ہے جس سے ہمارے بال بہت ہی دگنی تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ لمبے موٹے گھنے ہونے لگتے ہیں دوستو پیاج کے رس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ اسے آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اس کو بنانے میں بھی کوئی مہرات آپ کی نہیں لگنے والی ہے تو دوستو اب وہ کونسی دوسری چیز ہے جسے ملانے کے بعد ہمارے بال جو ہیں وہ دگنی تیجی سے بڑھنے لگیں گے تو دوستو وہ ہے کیسٹرول آئل یعنی کی آر این ڈی تیل آپ کو یہ میڈیکل شاپس پہ یا پھر کسی بھی آئر ویدک دکان پہ آسانی سے مل جائے گا آپ کو ایک چمچ آنین کے رس میں اس آئل کو مکس کرنا ہے دوستو آر این ڈی کا جو آئل ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو مجبوط کرتا ہے جس سے ہمارے بال جو ہوتے ہیں وہ پیاج کے رس کے ساتھ ملنے پر دگنی سے تگنی تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں اب آپ کو اس کے استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو سو نے سے پہلے ان دونوں چیزوں کو آپ اس میں مکس کر کے اچھے سے اپنے بالوں پر لگانا ہے اور 15-20 منٹ تک اپنے بالوں کی جڑوں پر مساج کرنا ہے اس کے بعد جو بچا ہوا رس ہو اسے آپ اپنے بالوں کی پوری لیندھے تک لگا لیں اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسے لگانے کے بعد آرام سے سو جانا ہے اور آپ کو جو بھی شرامپو آپ ہی اس کرتے ہیں آپ کو صبح سے اس سے ہیڈ ورش کر لینا ہے دوستو جب آپ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے لگائیں گے جب آپ اپنا ہیڈ واش کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے بال ہیں وہ دو سے تین انچ تک لمبے ہو چکے ہیں تو یہ ہے ایک چھوٹا سپائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے ٹائنگ کیو سو مچ